اس غباش نوجوان نے کسی نہق انسان کی جان کیوں لی اسی باقیہ کیا رونما ہوتا ہے کہہ رہا ہے کہ میں رہا جانے کو دل نہیں کہہ رہا یہ درس ہوگی ہے میں نے کہا تھا کہ کیا دروازے دوبارہ کھل گئے کیوں پھر اٹھا کہ اس کی طرف کرنک کی ہے لیکن اس نے سائج نکال گئے گول اس کو دی ریگلٹ دی آر این این ڈیجیٹل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راجر سیر اور آپ دیکھ رہا رہے ہیں ناظرین میسٹر مندیاں گاؤں میں موجود ہوں جو کہ لہور لکشمی چوک سے تقریبا تیس کلومیٹر دو ہے یہاں سے ایک نوجوان اپنا رزق کمانے کی لکشمی چوک جاتا تھا اورنج چین کے اوپر اور وہ نوجوان روزانہ صبح جاتا تھا رات کو واپس آتا تھا ناظرین یہاں پر میرے ساتھ ایک موجود ہیں ان کے برادر انلا یہ بھی اورنج چین میں کام کرتے ہیں یہ سارے واقعے کی جو مکمل ڈٹیل ہے اس دن کیا وقوع پیش آتا ہے یہ ہمارے ساتھ ڈٹیل میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس عباش نوجوان نے کسی نہاق انسان کی جان کیوں لی اس کو موت کے گاٹ کیوں اتارا کیا معاملہ ماجرہ ہے کیا ہوا اس دن کیا اتنی لڑائی شدت اختیار کر گی کہ کسی کی جان لینے نہیں پرجے کیا ناظرین میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی جان لیں ہم جتنا مرضی غصہ کریں جتنا مرضی نراض ہوں جو مرضی ہو جائے لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی انسان کی جان لیں نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد اکرامی ہے کسی ایک انسان کی جان لینے گویا کہ پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے کیا معاملہ ماجرہ ہے ہم ان سے گھتگو کر کے جانتے ہیں اس دن کیا واقعہ پیش آتا ہے رونما ہوتا ہے السلام علیکم آپ کا نام رحمت الفان الفان بھائی مجھے بتائیں اس واقعے کے مطلق اس دن جو ہے پرسوں واقعہ رونما ہوتا ہے تو کیا معاملہ پیش آتا ہے انسر کی آپ سے کیا بات ہوتی ہے کس طرح جاتا تھا ڈیوٹی پر کیا تھا اس دن کی واقعہ کیا رونما ہوتا ہے سر وہ میری مہننے کی ڈیوٹی اور انسر کی ڈیوٹی ہے میں صبح چہ بجے جاتا ہوں دو بجے میری آؤٹ ہوتی ہے انسر دو بجے جاتا ہوں اور اس کی ادھار دت بجے آؤٹ ہوتی ہے اس دن ایسا یوں بات اس دن پر دت بجے اس دن میں ایسا بات ہوئی کہہ رہا ہے کہ میں آج ڈیوٹی کو جانے کو دیل نہیں کہہ رہا میں نے کہا آپ چھوٹی کر لیا کہہ رہا ہے میں سوچ کرتا ہوں لیکن میں سٹیشن وانس پر ڈیوٹی کرتا ہوں دے رہا گزیرا میں اوپر پیر فرنہ پر ڈیوٹی کر رہا تھا انسر وہاں سے دو ایک بجے کسی پر پیٹی پلتے رہا پر پہ پونچا تو میں نے کہا آپ پھر آگئے ہو کہہ رہا ہے میرا بیسائر میں دیل نہیں لگ رہا تھا تو بیسائر بھی میری چھوٹی پوری ہو چکی تھی اگر میں چھوٹے چھوٹی کرتا تو کاملی میں میرا بہنوں سے خوٹی کر لینا تھا پانچ چھوٹی کر لینا تھا پانچ چھوٹی کر لینا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ لیٹ ہو رہے آپ جائیں تو کہہ رہا ہے میں نے کہا چرا کوئی بات نہیں آیا نیکس ٹیم گزرے گی ٹرین گزر رہی ہے نا میں دوسرے ٹیر میں جلا جاؤں گا کوئی بات نہیں جانے سے آپ سے بات کرنی میں نے تھا میں نے کہا اسے کونسی بات ہے کہہ رہا یار مجھے کال بھی میں نے چھوٹی کرنی سے نہیں کی آج بھی کرنی سے لیکن میں نے نہیں کی لہذا کہہ رہا تھا کہ میں نے مجھے دو تین چھوٹے میں جائے تو اس کے لیے میں کیا درخواستے لیکھوں میں نے کہا آپ آپ نے شیفنڈر کو کھول کریں تو وہ آپ کو چھوٹی دے جائیں گے تو اسی بات ایسے ہوئی بات ٹرین آئی ہے ٹرین میں وہ دوست اس کا آئی اس میں واز دی انتر ٹرین میں داکھے وہ باؤڈ چلا گیا میں نے کہا اسے کونسی بات ہے 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 تو وہ لڑکوں نے کہا اسے کونسی بات ہے ہے آپ کو پلنٹی ہو جائے گی کیونکہ لیڈیز کو بلین کرتی ہیں کہ لڑکے ہمارے بھی جاگے بیٹھتے ہیں شارٹر کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اس لیے آگے جو کیپن اس میں آپ نہیں کسی کو جانے دینا ہے لہذا یہی ہوا کوئی لڑکا آگے کیپن میں جا رہا تھا ہمسا نے منع کیا کہ یہ آگے جانا لوگ نہیں آیا ہے وہ لڑکا اندر گز گیا ہے لیکن اس نے آواز دی وہ گزے سے پھر بائی رہا ہے ٹرین کے دروازے بند ہو رہے تھے آدھے بند ہو چکے تھے لیکن اس نے ہاتھ آگے کیا دروازے دوبارہ کھل گئے کیونکہ دروازے لڑکے نے دروازوں کے اندرہ سینسر ہوتا ہے اگر ہاتھ آگے کرے گا دوبارہ کھل جائیں گے ایسا ہی ہوا لڑکے نے ہاتھ کیا دروازے کھل گئے وہ لڑکا بائی رہا ہے اس نے آدھے ہی اس کو تھپر بائی رہا ہے اس نے کچھ نگاہ کیونکہ ہمیں کمپنی میں اللہو نہیں کیا کہ ہم کسی کو کچھ کہیں بات میزی کریں اللہو نہیں آیا لہذا کمپنی بھی گلت ہے نا اگر تو ایک بندہ شدد کر رہا ہے تو ان کو بھی چاہیے ہوگا آپ بھی ان کے اوپر ہاتھ بٹھا سکتے لے کمپنی نے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں لہذا انسا نے بھی آسا ہی کیا کہ اس نے تھپر مالا اس نے کچھ نہیں کیا پھر اس نے کچھ نہیں کیا پھر اس نے پھر کچھ نہیں کہا اس کی اتنی بردائشتے بعد میں وہ سٹک لی انسا کے بعد ہمارے پاس سٹک ہوتی ہے تو اس نے سٹک پڑی اس نے پاس کچھ تھی لے اس لڑکے نے اٹھا کے اس کی طرف ٹرنک کی ہے لیکن اس نے سائر پہ ہو گیا اس سٹک پیچھے گیر گئی ہے اس نے پھر آگے جا کے اس کو اپنی ٹانگ بڑی ہے تو اتنی دیر میں نیچے سے ایسم اوپر آگا جو سکتہ بیدر وہاں کا پھر آگا اس نے آگے شروعا ہے انسر کھرا تھا وہ لڑکے کو لے کے نیچے جا رہا تھا جو مسافر تھا تھوڑی دور گیا اس سے انسر گر گیا وہ اس نے لڑکے کو چھوڑ کے پاک انسر کی طرف آگا ہے لیکن انسر پہ گر گیا تھا جیسے میں نے وہ فوٹیج وہاں پہ دیکھی میں وہاں بہتا رہا ہوں گیٹی جو میں نے دیکھی ہیں وہاں پہ کیونکہ اوپر شیف ٹی کیا میں لگے وہاں میں نے جو ویڈی دیکھی ہے انسر پہ گیرا ہے انسر کے پاکٹ میں نے میڈیسن ہوتی ہے پہلے فورا مسئلہ تھا انسر کو لیکن یہ جاتاں طور پر اپنی پاکٹ میں ہے کہ پہلے پیشن کی میڈیسن سردرد کی میڈیسن پاکٹ میں رکھتے تھے اس نے اس کی پاکٹ میں نکال گئے گولنز کو دی ریگرٹ دی انسر نے کھائی دیکھئے انہوں آگے اللہ کو جو منجور تو اس کا سانس ہی نمبری گئی ہو اس کے بعد جو سوچہ اللہ آپ کو پتا ہے جب تک ہم گئے ہیں انسر کی رہت ہو سکی تھی تو پولیس وہاں پہ خریدی جب میں نے جا کے سارا مالدہ پوچھا وہاں کا شیفٹ انٹارج وہاں پہ موجود تھا جب وہاں کہے تھا ہمیں تو اپنے پڑی ہوئی میں نے شیفٹ انٹارج پہ پوچھا کیا ہو وہاں اس نے کہا کہ ہی چاہ تو ہوا ہے لڑکے کی ہے لڑکے کی اس نے جو بھی ظلم کیا اس نے کیا لہٰذا آپ پولیس ٹیسن جائیں ترخواست دیکھیں لڑکا وہاں پکڑا گیا لڑکے نے بھاگیا تھا لڑکے نے بھاگیا تھا اگر ٹرین کوئی اور آتی نہ بھاگیا لیکن لڑکے کو دوسرے اسپورٹی گارڈ نے بکر لیا تھا اس کو جانے نہیں دیا تھا لیکن لڑکے کے اوپروں نے تحدث بھی نہیں کیا وہ خود ڈرگے تھے یہ دیت کی وجہ سے وہ ڈرگے پتہ ہی کیا ہو گیا کیا نہیں لڑکے کو بڑے شیف طریقے سے رکھا ہوا تھا حالانکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اسپورٹی گارڈ اس کو مار بھی سکتے تھے نیچے بھی سائر پہ لے جا آگے کچھ کر سکتے لیکن وہ ڈرے ہوئے تھے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہاں انہوں نے کہا آگئی ڈیتھ ہو اچھا انسل کی پوست مارٹم ہوئی ہے پوست مارٹم ہوا لیکن اس کی رپورٹ آج بھیجنے تھی وہ ہی گئے ہیں ابھی تک ملی نہیں ہے پوست مارٹم میں کیا آیا یا کوئی اور بجو ہاتھ نہ مارا تو اس نے ہے تشدد اس نے کیا ہے یہ ساری دنیا کو پتا جل گیا ہے یہ اس نے ظلم کیا ہے ملکہ ایک نہاک اس بندے کو مارا گیا ہے لیکن جو بیسک جو ریزن ہے وہ کس ہم نے آئی ہے فیلہ حالتو وہ تو میڈیزر فورٹ آئی پڑا چلے گا لیکن اگر کوئی اور فورٹ آ بھی جائے لیکن اس کا ریزن تو وہ ہی بنانا ہے دیکھیں جی رپورٹ میں کچھ بھی آجے چاہے کوئی بھی آجے کوئی میڈیسن کا بھی آجاتا ہے لیکن بیسکلی وجہ تو یہ ہی ہے کہ اس کو تشدد کر کے مارا گیا ہے بنایا جائے اس کو مارا جائے اس کو ضد و قب کیا جائے تو انسان کی جان بہت قیمتی ہے انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے اس موقعوں پر جب اس کے ہاتھ بان دیا جائے کیسے وہ ریسپونس نہ کر پائے تو میں سمجھنا ہوں کہ وہ ہی لڑکا کلیریفائی ہے اور وہ ہی اس کا ذمہ دار اس کی موت کا ذمہ دار ہے اس کو یہ سارے اوچھے اتھکنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے اور اس کو اب اس کے کیے کہ سزا قرون کے مطابق جو بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے ان کے گھر والوں کو انصاف ملنا چاہیے جو یہاں پر مین بات ان کے گھر والوں کا کیا قصور ہے بچوں کا کیا قصور ہے مسوم پھلوں کا کیا قصور ہے ان کلیوں کا کیا قصور ہے جو ابھی کھلی بھی نہیں جی ناظرین اسی کے ساتھ اپنے حوث راجہ نصیر کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اگلے سیکمنٹ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ